اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیلی ایسے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہمارے پاس پینڈا کی او اینٹی ہے اے جی تھری جس میں ہمارے پاس ایک گیگا کی پورٹ اور ایک ایفی کی پورٹ اور ساتھ میں ہمیں وائرلیس دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے تو ہم اس او اینٹی کے اندر وائرلیس لینڈ کے اوپر ایکسیس کنٹرول لسٹ اس طرح سے منیج کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو سیکھیں گے اور ساتھ میں ٹیسٹ کریں گے وائرلیس لینڈ کے اوپر میک اڈریس ہم ایڈ کروانے کے بعد allow لسٹ اور deny لسٹ دونوں طرح سے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں allow لسٹ میں جو میک اڈریس ہم نے ایڈ کیا ہوں گے صرف ان کو اجازت ملے گی کہ وہ اس کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اگر ہم میک اڈریس ایڈ کرنے کے بعد deny لسٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جو میک اڈریس deny لسٹ کے اندر ہوں گے یہ ان کو اپنے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہونے نہیں دے گا ہم دونوں طرح سے اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اسے ایکسیس کرنے کے لیے بیک سائٹ پہ اس کا ip mention ہوتا ہے اسے کنفیگر کس طرح سے کرتے ہیں وہ ہم ویڈیو پہلے سے بنا چکے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے کمنٹ میں ڈال دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی ڈیٹیل میں اس کی کنفیگریشن کی جو کنفیگریشن کی جو ڈیٹیل ہے اسے کس طرح سے کنفیگر کرتے ہیں کافی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے بائی ڈیفورٹ اس کا یوزر نیم admin ہوتا ہے پاسورڈ بھی اس کا admin ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس slogan ہو چکا ہے ہمارے پاس اس کا status ہوتا ہے software version hardware version اور memory usage ہمیں دیکھنے پر مل رہی ہوتی ہے status کے ساتھ ہمارے پاس land ہے اور اس کے ساتھ wland ہے تو ہمارا آج کے جتنا بھی کام ہے وہ wland کے اوپر ہے ہم اس کے اوپر یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں access control دیکھنے کو مل رہا ہے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں by default mode جو ہوتا وہ disable ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اسے drop down کریں گے ہمارے پاس دو پشن آ رہے ہیں allow list اور deny list ہم allow list use کرنا چاہ رہے ہیں deny list ابھی ہم جو working کریں گے وہ allow list کے اوپر ہوگا apply changes کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم نے allow list کو یہاں پہ select کیا اب ہم نیچے mac address جو یہاں پہ mention کر سکتے ہیں mac address کس format میں ہونا چاہیے یہ یہاں پہ انہوں نے mention کیا ہوا ہے without double column اور dash کے بغیر ہم یہاں پہ mac address put کریں گے میں اپنے وائف آئی کا mac address جو ہے وہ میں نے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اس کے وائف آئی کے ساتھ ہم connect کرتے ہیں یہ ہماری device ابھی ہم یہاں پہ allow list جو ہے وہ کر چکے ہیں اور allow list میں ہمارا mac جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے اس لیے ہم ابھی اس کے ساتھ connect نہیں کر پائیں گے سب سے پہلے یہ rule جو ہے یہ ہم disable کر دیتے ہیں تاکہ اس کے وائف آئی کے ساتھ connect کرنے کے بعد ہم device کے اندر بھی mac اس طرح سے دیکھتی ہیں وہ بھی چک کر لیں گے اس کے ساتھ connect ہو رہا ہے status میں آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس wlan اور یہ میرے laptop کا mac address یہاں پہ آ چکا ہے میں یہاں سے بھی اسے copy کر سکتا ہوں جتنی بھی devices میری connect ہوں گی ان سب کی detail یہاں پہ آ رہی ہوگی lan کے اوپر جتنی بھی devices ہوں گی یہ اس کو control نہیں کرے گا صرف wireless کے اوپر devices کو control کرنے کے لیے یہ feature ہم use کر رہے ہیں تو wireless کی جتنی بھی devices ہوں گی ان کے یہاں پہ لکھا ہوگا wlan device کا mac address ip address اور ساری detail یہاں پہ ہمیں دیکھنے میں میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ physical mac address جو میری machine کا عمر یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے c8 اور c1 last میں ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں c8 اور c1 last میں یہی میری device کا mac address ہے یہاں پہ ہم wireless lan ایک دفعہ ہم اس کو یہاں سے disconnect کر دیتے ہیں access control allow list apply changes جب تک نہیں کریں گے تک تک mac address یہاں پہ add نہیں کروا سکتے یہاں پہ یہ میری device mac address ہے add کر دیا ہے ہم نے یہاں پہ allow list ہے اور add ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ connect کر اتے ہیں تو ہماری device ہے یہ اس کے ساتھ connect ہو گئی ہے اگر میں یہاں پہ deny list کرتا ہوں apply changes کرتا ہوں یہاں پہ ہم دیکھیں گے auto disconnect ہو جائے گی میری devices کے ساتھ اور میں دوبارہ اگر کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ میں connect کر سک تو میں connect نہیں کر پاؤں گا یہاں پہ مجھے connect نہیں ہونے دے گا کیونکہ میرا mac address laptop deny list میں چلا گیا ہے approach 8 mac address list bina سکتے ہیں 8 mac address ہم یہاں پہ add کروا سکتے ہیں اس طرح میں allow list کر کے apply changes کروں گا اب جیسے ہی میں اس device کے wi-fi کے ساتھ اپنے laptop کو connect کر واؤں گا تو میرا جو laptop ہے وائ فائ کے ساتھ connect ہو جائے گا مجھے IP مل جائے گا یہاں پہ connectivity ہو چکی ہے اور مجھے IP مل چکا ہے اور LAN جو ہے وہ میری giga port کے ساتھ connect ہے میں جتنی بھی configuration ہے وہ LAN port کے ساتھ اپنے laptop کو connect کر رہا ہوں آپ نے جتنی بھی configuration کرنی ہے laptop کو اس کے ساتھ connect کر رہا کے پھر کرنی ہے وائرلیس سے کریں گے غلطی سے deny list کے اگر آپ click کر لیتے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کا mobile ہے اگر اس کے ساتھ connect نہیں کر پائیں گے تو کافی زیادہ مسئلہ آپ کو پیش آ سکتا ہے اس لیے جب بھی آپ نے کو configuration کرنی ہے کوشش کرنی ہے لاب ٹوپ ڈائی ایکٹ اس کی لینڈ پورٹ کے ساتھ connect ہو اور اس کے